ان لوگوں سے عبرت کا سبق لو جو دوسروں کے حالات سے عبرت حاصل نہیں کرتے جو شخص تمہارے عیبوں سے تمہیں متعلق کرے وہ اس سے بہتر ہے جو غلط طریف کر کے تمہارا دماغ بگاڑ دے کام تولنا کام نابنا بستیوں کو تباہ کر دینے والی چیزیں ہیں مرد کا انتہان عورت سے اور عورت کا انتہان روپے سے ہوتا ہے اگر تمہارے دوست ایسے ہیں جو تمہاری غلط تعریف کی بجائے تمہیں تمہاری غلطیوں سے آگاہ کرتے ہیں تو تم اکل مند ہو تم نے اچھے دوستوں کا انتخاب کیا ایک آرامت چیز کے مقابلے میں بہت سے نکارہ دوست نہ بنا مغرور شخص ہمیشہ شکی ہوتا ہے شورب قربانی سے ملتی ہے دھوکہ دھئی سے نہیں خود غرضی میں انسان پاگل ہو جاتا ہے کرز وہ مہمان ہے جو ایک دفعہ آنے کے بعد جانے کا نام نہیں لیتا پیٹ بھر کر کھانا قلب کو سخت کر دیتا ہے خدا کا پیارہ وہ ہے جو کسی کو تکلیف نہ دے خوشی اور غم میں یقصان رہے متاسب نہ ہو جیسا کہتا ہو ویسا کرتا ہو نہ دوست کا طرف دار ہو نہ دشمن کا دشمن جو شخص خدا کے دوسرے بندوں کو آرام پہنچا کر پھر خود آرام کرتا ہے وہ خدا تک رسائی پاتا ہے جو مخلوق کی خدمت نہیں کرتا اس خود غرض کو دنیا میں بھی بھلائی نہیں ہوتی آقبت کا تو کیا ہے کہنا جب شما کو پروانہ ایک مرتبہ دیکھ لیتا ہے تو پھر واپس تاریکی میں نہیں جاتا چیونٹی بھی مٹی کے دھیر میں مر جاتی ہے لیکن اسے نہیں چھوڑ دی اس لیے نیک عابد خوشی سے سب کچھ چھوڑنا گوارہ کرتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کی محبت سے منحرف نہیں ہوتا میں اس بھگت سے پیار کرتا ہوں جو کسی کو آزار نہ پہنچائے اور خود کو ستائے جانے پر بھی تکلیف نہ پہنچائے جو بے جہاں طور پر خوشی نہ کرے اور حسد و خوف سے بالاتار ہو بدترین جوٹ وہ ہے جس میں کچھ سچ بھی شامل ہو کمجابی ان لوگوں کو ملتی ہے جو کمجابی پر ایمان رکھتے ہیں انسان کا کردار اس چیز سے منوم ہوتا ہے کہ وہ کیسے چیز سے خوش ہوتا ہے خوبصورت عورت دیکھنے سے آنکھ خوش ہوتی ہے جبکہ نیک دل عورت دیکھنے سے دل خوش ہوتا ہے مشکل ایک ایسا بہانہ ہے جسے تریخ کبھی تسلیم نہیں کرتی غدار ہمیشہ دوستوں میں سے ہوتے ہیں ایسے لوگ جو عالی قبلیت رکھتے ہوئے بھی بد اتوار اور بد کردار ہوتے ہیں ان کی مثال ان گلی سڑی ہڑیوں کی ہے جو چاند کی روشنی میں چمک دھمک کے ساتھ بدبو اور تافن پھیلاتی ہیں غصہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوسروں کی غلطیوں کا انتقام اپنے آپ سے لیتے ہیں اور یہ کتنی مزہکہ خیص بات ہے آزادی کا یہ مطلب نہیں کہ مذہب اور اخلاق کی پبندی نہ کی جائے انسان کے لیے اتنا ہی جاننا کافی ہے کہ اس دنیا میں نیکی سے راحت ملتی ہے زنگی کا اصل مزہ اس میں ہے کہ ہمیشہ تکلیفوں اور مصبتوں کا مقابلہ کرو اور اس کے ساتھ ساتھ مسکراتے بھی رہو شیر کی ایک دن کی زنگی گھیدر کی سو سالہ زنگی سے پہتر ہے جس قوم میں غدار پیدا ہونے لگیں اس قوم کے مضبوط قلعے بھی ریت کے گروندے ثابت ہوتے ہیں مجھے غیروں سے زیادہ اپنوں نے نقصان پہنچایا جب قوت بڑھ جاتی ہے تو حرس گھڑ جاتی ہے کوئی نیکی ایسی نہیں جو ضائع ہو جائے دنیا میں کمینے لوگ وہ ہیں جو بخل کو احتیاط اور تحمل کو زلط سے تعبیر کرتے ہیں صبر بہت اچھی چیز ہے لیکن اس وقت جب تک کہ امن میں خلل نہ ہو اور بچہ کو سست نہ کر دے حلدی کو آلو بخارے والے پانی میں گھول کر پی لیا جائے تو سات دن میں تیس کلو تک وزن کم ہو جاتا ہے بچہ تو اس بزار کی طرح ہوتے ہیں کہ جس جنس کی نقاصی زیادہ ہوتی ہے وہی جیس بزار میں زیادہ آتی ہے اگر بچہ عابد وزید ہے تو اس کو ایسے ہی لوگ ملتے ہیں اور اگر فاسق و فاجر ہے تو ایسے ہی شخص ملیں گے